جائے کسان پری کسان میتروں چلیے سرو کرتے ہیں آج کی بیڈیو کسان بھائیوں اس بیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چنے کی فصل کے بارے میں کہ کسان بھائیوں جو ہماری چنے کی فصل میں پھول آلے کا سمیہ ہوتا ہے تو اس سمیہ پر ہمیں ہماری چنے کی فصل میں جو ہے کون سے سابدانیاں رکھنی چاہیے اور ہمیں ہماری چنے کی فصل سے ایک بڑی بہتی بڑی اتفادن لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو کسان بھائیوں بیڈیو میں آپ کو پوری جانکاری ملے گی تو انتے تک بنے رہیے بیڈیو کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیڈیو کو لائک اور زیادہ زیادہ ہمارے سبھی کسان بھائیوں کے ساتھ سیر کریے گا کسان بھائیوں جو ہمارے چنے کی فصل میں جو ہے پھول آنا اسٹارٹ ہوتے ہیں اس کے بعد میں جو پھل بنتے ہیں کسان بھائیوں تو ہمارے چنے کی فصل میں سروعاتی پھول والی عبستہ میں کسان بھائیوں ہمیں جو ہے ایک بات کا بہتی جروری ہے دھیان رکھنا بہتی جروری ہے کسان بھائیوں یہ ہماری چنے کی فصل میں جو ہے ہمیں کیٹ ناسک کا پریوگ پہلے جو پھول آتے سمیں سروعاتی عبستہ ہوتی ہے پھول آنے کی اسی سمیں پر جو ہے ہمارے چنے کی فصل میں کیٹ ناسک کا جو ہے پریوگ کر دینا چاہیے کیونکہ کسان بھائیوں اس میں اس سمیہ پر اگر علیاں ہمارے چنے کی پسل میں لگ جاتی ہیں تو کسان بھائیوں ہمیں چنے کی پسل میں بہت زیادہ نقصان دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اس سمیہ پر ہمارے چنے کی پسل میں پھول برواری ماترہ میں آتے ہیں اور کسان بھائیوں اگر ہمارے پھول میں علی نے چھوٹا سا بھی ڈنک مار دیا ہے تو کسان بھائیوں ہمارے چنے کا پھول پورا کام سے چلا جاتا ہے کسان بھائیوں بھر کسی کام کا نہیں رہتا ہے اس میں پھل نہیں بنتے ہیں تو کسان بھائیوں اس سمیہ پر جو ہے ہمیں کیٹنا سک کا اپیوگ ضروری کرنا چاہیے اگر آپ کی جو ہے چنے کی فصل میں علیہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کسان بھائیوں تو آپ جو ہے سروب آتی عوستہ میں ہی آپ جو ہے چنے کی فصل کی دیکھ رہے ہیں جو ہے کسان بھائیوں کرتے رہیں اگر آپ کو تھوڑا بہت ہی جو ہے علیہوں کا جو ہے پرکوب نظر آ رہا ہے آپ کی چنے کی فصل میں تو کسان بھائیوں آپ جلدی سے جو ہے کیٹنا سک کا اپیوگ کر کے جو ہے علیہ سے اپنی چنے کی فصل کی رکھشا ضرور کیجئے گا کسان بھائیوں کیٹنا سک بہت ہی بڑیہ کمپنی کی ہونی چاہیے اسی کا اپیوگ آپ کریے گا کسان بھائیوں آپ کے چھتر نوسر جو بھی آپ کے چھتر میں بہت ہی بڑیہ کمپنی کی جو ہے کسان بھائیوں سے چھٹکارا پاس سکتے ہیں کسان بھائیوں اور کسان بھائیوں اگر آپ پھولوں کی ماترہ اپنی چنے کی پسل میں بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ جو فلاور بوشٹر کی دوا کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں اپنی چنے کی پسل میں فلاور بوشٹر کی دوا کا اپیوگ کر کے آپ جو ہے پھول کی ماترہ اپنی چنے کی پسل میں بڑھا سکتے ہیں کسان بھائیوں اور کسان بھائیوں اس سمیہ پر آپ ٹونک کا اپیوگ بھی اپنی چنے کی فصل میں کر سکتے ہیں اگر آپ کا چنے کی فصل تھوڑی کمجور سی ہے کسان بھائیوں تو آپ جو ہے کسی بڑی کمپنی کا ٹونک کا اپیوگ بھی اس سمیے پر آپ کیٹنا سکتے ہیں ملا کر بھی اپنی چنے کی فصل میں کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اس سے بھی آپ کو جو ہے چنے کی فصل میں بہت بڑی ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے اور کسان بھائیوں اس سمیے پر آپ حفون جنگ لوگوں سے بچا آپ کے لیے بھی چنے کی پسل میں دوا کا اپیو کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اور کسان بھائیوں یہ جانکاری تھی آپ کی چنے کی پسل کا اتبادن بڑھانے کے لیے آپ کو اس سمیہ پر پھولاتے سمیہ چنے کی پسل میں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور کون سی دوا کا اپیو آپ کو کرنا چاہیے اور کسان بھائیوں اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو آپ نیچے کمنٹ سکسن میں ہمیں جرور بتائیے گا ہم بہت ہی جلد ان کے جواب آپ تک پہنچا دیں گے کسان بھائیوں اس ویڈیو میں اتنا ہی چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب اور زیادہ زیادہ ہمارے سبی کسان بھائیوں کے ساتھ سیر ضرور کریے گا چلیے کسان بھائیوں جائے کسان نمشکار دھنباد